حکومت نے عوام پر مہنگائی کا بڑا وار کر دیا آئی ایم ایف سے معہدے کے بعد پیٹرولی مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان ڈیزل کی قیمت میں ساڑھے سات روپے فیلٹر کا اضافہ ہم دیوالیا ہوتے ہوتے بچ گئے دیوالیا ہونے سے بچ گئے حکومت نے کر دکھایا اگر میں یہ کہہ رہی ہوں تو صحیح کہہ رہی ہوں کہ حکومت نے کر دکھایا اور پرائیم ایسٹر شہباز شریف جو کہ آئی ایم ایف ایم ڈی کے در پر بیٹھے رہے اور ان سے ملاقاتوں پر ملاقاتیں کرتے رہے ناک رگڑتے رہے یعنی جو جو ہم کر سکتے تھے وہ سب کچھ کیا لیکن آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ کر کے دکھایا یہ معاہدہ ان کی شرائط پر ہوا ہے جو وہ کہہ رہے تھے اس کو مان لیا گیا میں دیکھ رہا تھے ایک صافیح ہمارے دوست نے ان کی ٹویٹ کے جنب گھر جل رہا ہو تو گھر کو بچانا ہے تو یہ ہے وہ اس قسم کی باتیں ہو رہی تھیں آئی ایم ایف کے کرزوں کے حصول پر دھمال ڈالنے والوں کو شرمندہ ہونا چاہیے کرز غریب نے ادا کرنا ہے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا ٹویٹ کہا غریب کوئے گلے میں مزید تین سو عرب روپے ٹیکس کا ٹاک ڈال دیا گیا آج شاہی خاندان نے صدر کے دستخط کے بخیر ہی اب میں نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ پاکستان کے پاس ایسا کیا ہے امریکہ کو دینے کے لیے کہ ہم امریکہ سے کہیں جی کہ آپ بورڈ کی جلدی میٹنگ کروا دیں امریکہ تو صاف خود کہتا ہے کہ درار نو فری لنچز موس میں تو امریکہ کچھ بھی نہیں دیتا آپ کو تو آپ نے کیا وعدہ کیا ہے تو میں نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ کیا عمران خان کو نیوٹرلائز کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے پھر آگے جلاس ہوئے ہیں اور آگے پھر پیسے ملنا چروہیں نمسکار آپ سبی کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ویڈیو میں آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ پاکستان کا اور آئی ایم ایپ کے بیچ میں ڈیل ہو گئی ہے تین بیلین ڈولر کو لے کر لیکن اس بار کی ڈیل میں آئی ایم ایپ نے پاکستان کے ساتھ میں وہ کیا ہے جو کوئی نہیں کر پایا کیا کچھ ہے خبر وہ ویڈیو میں آگے آپ کو پتا چلی جائے گی تو آپ سبھی سے نویدن کروں گا کہ ویڈیو کو پوری دیکھنا اویجنل ویڈیو کے لنک آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائیں گے تو آپ ان کے چینل کو بھی ویڈیٹ کیجئے ساتھ میں ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دوانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پاکستان کے لیے سب سے بڑی خبر اور وہ یہ کہ ہم دیوالیا ہوتے ہوتے بچ گئے دیوالیا ہونے سے بچ گئے حکومت نے کر دکھایا اگر میں یہ کہہ رہی ہوں تو صحیح کہہ رہی ہوں کہ حکومت نے کر دکھایا اور پرائیم انسٹر شہباز شریف جو کہ آئیم ایف ایم ڈی کے در پر بیٹھے رہے اور ان سے ملاقاتوں پر ملاقاتیں کرتے رہے ناک رگڑتے رہے یعنی جو جو ہم کر سکتے تھے وہ سب کچھ کیا لیکن آئیم ایف کا ایگریمنٹ کر کے دکھایا بے شک یہ سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے اور تھری بلین ڈالرز ہیں نائن منس کے لیے یہ جولائی کے منس سے اس کی ملنے شروع ہو جائیں گے پیسے یہ کہا گیا ہے اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں اس کا کریڈٹ کس کروں دیکھیں ایک تو میں نے آپ کو کریڈٹ بتا دیا کہ میں نے یہ کہا کہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے شہباز شریف صاحب کو وہاں پہ انہوں نے خود بھی کہا ناک رگڑتے اور ان سے مانگتے بلکہ ایک اور بات انہوں نے کہی اور وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ چہرہ دیکھتے ہی وہ یہ سوچنے لگتے تھے کہ پھر آ گیا پیسے مانگنے کے لیے اب جب ایک بندہ جو کہ پی ایم ہے وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ مطلب جب وہ جاتے تھے وہاں پر کسی ہیڈ آف دی سٹیٹ جو ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ دنوں میں تو انہوں نے جو بھی ایسی میٹنگ نظر آئی وہ بھاگتے ہوئے چلے گئے اس کی وجہ ہی کہ وہاں پہ انہیں بتا تھا کہ کوئی نہ کوئی ملے گا ہاتھ ملاتے ہوئے ان سے ہم یہ بھی بات کر لیں گے اس ساتھ کیا کرے بس دیوالیا ہونے کے قریب پہنچ چکے آپ بچا سکتے ہیں مائی باگ تو ایسا ہی ہوا اور بچا لیا کیا تو آپ سوچیں کہ ایک بندہ جب جا رہا ہے کسی ملک کا وزیر آزم اور وہ دل میں ہی سوچ رہے کہ میں اب جیسے یہ سامنے جاؤں گا تو ان کو پہلے سے ہی بتا ہوگا کہ یہ مانگنے آ گیا یا انہوں نے یہ کہا یہ بات چہرہ دیکھتا ہی وہ یہ سوچنے لگتے تھے تو ان کی اپنی کیا حالت ہوتی ہوگی اس سیٹویشن میں وزیر آزم ہونا واقعی کوئی آسان کام نہیں ہے لیکن پھر بھی کرسی تو کرسی ہے اچھا جو میں نے آپ کو یہ کہا کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہی کہ میں اس کا کریڈٹ کس کو دوں تو میں نے ہی تو دے دیا جس میں اور عصاق دار نے بھی بین تھا محنت کی بھئی دیکھئے بات یہ ہے کہ کر لیا آخری ڈیٹ کو یہ تاریخ ختم ہونے سے پہلے کر لیا یہی بڑی بات ہے جو پرائیم منسٹر نے کہی یہ بات اس کو جو ہم لے کر چلتے ہیں تو پرائیم منسٹر صاحب ہمارے یہ فرما رہے ہیں کہ چائنا نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا تو اس کا مطلب ہے کہ چائنا نے ہمیں سیف کیا ہے اور وہ واقعی اب ہمارا وہ ایک بن چکا ہے پہلے سے یہ لیکن اب ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا اور پھر انہوں نے ایک اور بات کہی اور انہوں نے کہا کہ جنرل آسم منیر یعنی کہ آرمی چیف نے سعودیہ اور یو اے ای سے قرض دلانے میں اہم کردار ادا کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹریڈٹ چائنا کو بھی جاتا ہے پھر ٹریڈٹ شہباز شریف صاحب آرمی چیف کو بھی دے رہے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ آگے اور بھی کچھ کہتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے عرب کنٹریز فرنڈلی فرنڈز ہیں انہوں نے بھی اس میں اہم کردار ادا کیا اور انہوں نے بھی پاکستان کو اس سے بچایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہماری آثورٹیز ہیں ملک کی جو وہ کام کرتی رہی سب کے سب پرائی منسٹر اور فائنانس منسٹر آرمی چیف ان کو بھی یہ کریڈٹ جاتا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بڑا کریڈٹ انہی کو جائے گا جنہوں نے قرض دی ہیں کیونکہ اگر وہ پیسہ نہ دیتے تو یہ تو کچھ نہیں کر سکتے تھے کیا مطلب اوقات کیا مجھ بتائیے نا اگر پیسہ نہ ہوتا تو ہم کیا کر سکتے تھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں پیسہ لے کر دیں تو پیسہ تو ان سب ملکوں سے آیا ہے تو ہم اس سے بچ سکیں دیکھیں یہ جو بات کی جاری ہے خوشی کا مقام نہیں ہے بات تو صحیح ہے خود بھی شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ خوشی کا مقام نہیں بلکہ یہ فکر کا مقام ہے لیکن جو عساق ڈار صاحب نے فرمایا ہے وہ میں آپ کو بتائی دیتی ہوں انہوں نے کہا ہے پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ملک نہیں کوئی ہمیں ترقی سے نہیں روک سکتا سر ڈنکے کی چھوٹ پہ انہوں نے بات کیا انہوں نے کہا پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ملک نہیں ہے اب یہ ہم اس وقت کہہ رہے ہیں جبکہ ہم بچ گئے ہیں ابھی کل تک وہ یہ والی بات نہیں کر سکتے تھے اب انہوں نے کہا اب تو ہے پوائنٹ سکورنگ کا یہی تو موقع ہے تو جناب جو بولنا چاہتے ہیں بولے انہوں نے دھڑلے سے کہا ہے وہ کسی کے مائی کے لال میں یہ اتنی حمد نہیں کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کر کے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ بڑی سنجید کی کے ساتھ گفتگو چل رہی تھی ہم سب سیاسی جماعتوں نے اپنا سرمایہ داؤ پر لگا دیا تاکہ پاکستان ڈیفالٹ نہ ہو اب سرمایہ داؤ پر لگا دیا اس کا کیا مطلب ہے لیکن انہوں نے یہ بات کہی ہے ایم ڈی آئی ایم ایف نے کہا وزیراعظم کا کہنا تھا کہ نو مائی کے واقعات اس کی کڑی ہے دوست دماغ دشمن وہ کہہ رہے ہیں اپنے اندر کے لوگوں کو ورنہ میرا اشارہ میں نے کہا کہ شاید ہم سایہ ملک کو کہے لیکن نہیں انہوں نے اپنے ملک کی اندر جو ہیں ان کو کہا یعنی ان کا اشارہ امران خان کی طرف ہے نو مائی کے واقعات اس کی کڑی ہیں نو مائی کا واقعہ پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے تھا اور یہ سازش اندر اور باہر کے دشمن شامل تھے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں کی ہیں اب انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کے لیے ماسٹر پلان بنا لیا گیا ہے اب ماسٹر پلان میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ کرزوں سے ہمیں نجات مل جائے اب پرابلم یہ ہے کہ کرزوں سے اتنی جلدی نجات کیسے مل سکتی ہے کیونکہ ابھی تو ہمارا یہ جو پیسے ملیں اس میں ہمارا کیا ہو پائے گا یعنی یہ تو پیسہ آپ سمجھ لیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اونٹ کے موں میں زیرا اس کے برابر ہے لیکن پھر بھی ٹھیک ہے اگر یہ نہ ملتا تو کیا کریں عمران خان نے اس کے اوپر کوئی بات کیس کے لیے میں نے دیکھا کہ انہوں نے کوئی سپیچ کی ہے لیکن انہوں نے اس کے اوپر کوئی ایک بھی سنٹینس نہیں کہا میرا یہ خیال ہے کیونکہ مجھے ان کی کوئی سپیچ آج نہیں ملی اور اگر وہ کہتے بھی تو اس کو کنڈیم ہی کرتے ہیں اس کا آئی ایم ایف سے شکریہ ادا کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے نا یہ کوئی کسی کا پرسنل میٹر نہیں ہے یہ سب کا ہے یہ ملک کا مسئلہ ہے تو خان صاحب اس وقت کیا اس وقت سوچ رہے ہیں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے ان کے پاس اب وہ پوائنٹ وہ نکتہ جس پہ انہوں نے تنقید کرنی تھی بلکہ ایسا پھر ایک کیمپین سٹارٹ ہونی تھی حکومت کے خلاف ہم بھی بول رہے ہوتے یہ دیوالیا کروا دیا اور خان صاحب نے تو آسمان سر پہ اٹھا لینا تھا ان کے پاس وہ ایک بہت اچھا موقع جو آنا تھا وہ موقع میں سو گیا کہ پاکستان دیوالیا ہونے سے بچ گیا تو دوستو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اگر ہم اس ویڈیو کو لے کر بات کریں تو جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا تو آپ کو بھی خبر کے بارے میں پتا چلی گیا ہوگا کہ پاکستان اس بار ابھی کے لیے ڈیپولٹ ہونے سے بچ گیا کیونکہ پاکستان اور آئی ایم ایپ کی بیچ میں ڈیل ہو گئی ہے تین بیلین ڈولر کو لے کر لیکن اس بار کی جو ڈیل ہوئی ہے وہ جیسے نورمل آئی ایم ایپ جو پیسہ دیتا ہے اس پرکار کی نہیں ہوئی ہے میں آپ کو اگر یہاں پر آسان باسا میں بتاؤں تو آئی ایم ایپ جب بھی کسی دیش کو لون دیتا ہے تو ادھیکتم دس سے بارہ سال کا ٹائم دیتا ہے کہ اس ٹائم میں آپ کو جو ہے نا یہ پیسہ لوٹا دینا ہے لیکن اس بار آئی ایم ایپ پاکستان کو جو تین بیلین ڈولر دینے والا ہے وہ اس کی جو لیمٹ رہے گی تین سے پانچ سال کی رہے گی یعنی کہ آئی ایم ایپ تین سال میں بھی یہ پیسہ واپس مانگ سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ پانچ سال میں تو یہ پیسہ آئی ایم ایپ واپس پاکستانیوں سے لے گا اس کے علاوہ بھی پاکستان میں جو ڈیجل پیٹرول ہیں ان پر ٹیکس کی بڑھوتری آئی ایم ایپ نے اس بار پہلے ہی کروا دی ہیں پاکستان میں ڈیجل پیٹرول پر لگ بک سات روپے پرتی لیٹر کے حساب سے اضافہ کر دیا گیا ہے انہی کہ ابھی تک آئی ایم ایپ سے پاکستانیوں کو پیسہ نہیں ملائے لیکن پہلے ہی آئی ایم ایپ جو ہے نا اپنی سرطے منوار آئے اس کے علاوہ پاکستان میں ایک کارڈ چلتا ہے جس کے پاکستانیوں کا اسپطالوں میں مپتہ علاج ہوتا ہے جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں کسی کسی بیماری میں 50% کسی میں پوری طریقے سے 100% مپتہ علاج ہوتا ہے تو اس میں بھی آئی ایم ایپ نے کہا ہے کہ یہ جو فالتو کے خرچے ہیں آپ کے ان سب کو بند کرنا پڑے گا یعنی کہ ایک یوزنہ پاکستان میں جو چل رہی تھی گریبوں کے لیے وہاں پر جو اسپطالوں میں مپتہ علاج ہو رہا تھا اس کو بھی آئی ایم ایپ نے یہاں پر بند کر دیا ہے اور جو بلکل مپت تھا اس میں جو ہے نا کچھ بیماریوں میں 50% تک بڑھوا دیا ہے کچھ میں تو بلکل ختم کروا دیا ہے آئی ایم ایپ نے کہ آپ کو 100% اگر بیماری ہے تو پیسہ ان کو ہی دینا پڑے گا گورنمنٹ یہاں پر ایک روپے کی سبسیڈی یہاں پر نہیں دینے والی ہے اس کے علاوہ بھی آئی ایم ایپ نے وہاں کی گورنمنٹ کے جو جتنے کئی سارے فیجول خرچے ہیں جو وہ ووٹ پانے کے لالچ میں جو فیجول خرچے کرتے ہیں ان کے اوپر بھی آئی ایم ایپ نے کیچی چلا دی ہے تو تین بلین ڈولر تو یہاں پر آئی ایم ایپ کی طرف سے پاکستان کو مل جائیں گے وہ بھی الگ الگ ٹکڑوں میں ملیں گے ایسا نہیں ہے کہ آئی ایم ایپ تینوں بلین ڈولر جو ہے نا ایک ساتھ پاکستان کی سرکار کو دے دے گا چار چار مہینوں کے انترال میں جو ہے نا یہ پیسہ پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس میں آئے گا اور جیسا جیسا آئی ایم ایپ کہے گا اسی پرکار سے پاکستان کی سرکار کو اس کا اوپیوک کرنا ہے تو یعنی کی آئی ایم ایپ نے پوری طریقے سے پاکستان کے اوپر کنٹرول کر لیا ہے باقی آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر کیسا لگا کمنٹ کر کے جرور باتانا ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیوار